بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ مزیدار سی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی دہی بھنڈی مسالہ کی ریسپی اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سبزی بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو لنچ کے لیے بنائے دینر کے لیے بنائے بہت زیادہ آسان ریسپی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے آدھا کلو یعنی کے پانچ سو گرام کی بھنڈی لی ہے تو بھنڈی کو میں نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد کپڑے سے ہی ڈرائے کر لیا تھا اور دیکھیں اس طرح کی پتلی پتلی بھنڈی کا آپ استعمال کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ بھنڈی کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اس کے آگے کا اور پیچھے والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کر الگ کر دیجئے اور پھر بھنڈی کے دو یا پھر تین ٹکڑے کر لیجئے تو بہت زیادہ چھوٹے ٹکڑے نہیں کرنے ہیں اس کے اور اس کے بعد اس کو سینٹر میں سے بھی کٹ کر لیجئے اگر اس میں کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو وہ دیکھ جائے گا تو اس طرح سے ساری بھنڈی کو ہم کٹ کر کر رکھ لیں گے تو اگر بڑی بھنڈی ہوگی تو آپ اس کے تین ٹکڑے کیجئے گا اور اگر چھوٹی بھنڈی ہوگی تو دو ٹکڑے کافی ہوں گے اور یہاں پر دیکھیں ساری بھنڈی میں نے کٹ کر کر رکھ لی ہے اور بھنڈی کو کٹ کرنے کے بعد دھونا بلکل بھی نہیں ہے اب یہاں پر ایک بول میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دہی تو یہاں پر میں تقریباً چار ٹیبل سپون بھر کر دہی ڈال رہی ہوں تو یہ دہی جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ہے آپ پلین دہی بھی لے سکتے ہو دہی میں ہم کچھ مسالے آٹ کریں گے تو ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر اور اسی کے ساتھ میں اس میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آٹ کر رہی ہوں اور ان سارے مسالوں کو ہم دہی کے ساتھ اچھے طرح سے ملائیں گے جس سے کہ دہی میں اگر کوئی لمس وغیرہ ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی سمودھ سا ہمارا مسالہ پیسٹ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اب یہاں پر ایک کڑاہی میں دو ٹیبل سپون بھر کر آئل آٹ کر لیجی اور آئل کو گرم کرنے کے بعد یہ کٹ کر کر رکھی ہوئی بھنڈی ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور اب ہم بھنڈی کو فرائے کریں گے تو بھنڈی کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر سٹر کرتے ہوئے فرائے کر لینا ہے تو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بھنڈی کو فرائے کر لیجی جسے کہ بھنڈی جو ہے وہ ہاف کک بھی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی بڑھ جائے گا اور اس طرح سے فرائے کرنے سے بھنڈی میں جو چپ چپا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دیکھیں بھنڈی کا کلر بھی بہت زیادہ زبردست ہو جاتا ہے اس طرح سے فرائے کرنے سے اب یہاں پر دیکھیں بھنڈی کو میں نے تقریباً آٹ منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے میڈیم فلیم پر سٹر کرتے ہوئے اور بھنڈی دیکھیں تھوڑی سی شرنگ بھی ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے یہ پک گئی ہے تقریباً 50-60% تک یہ پک گئی ہے تو اس کو ہم نکال کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے تو آئل کو اس طرح سے ڈرین کرتے ہوئے نکال لیجئے بھنڈی کو اور پھر اس کو رکھ دیجئے ایک سائیڈ میں اور اس کے بعد اسی کڑاہی میں ہم ایک سے دو ٹیبل سپون کے لیے اتنا آئل اور ایٹ کر لیں گے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے ہنگ تو ہنگ ڈائیجیشن کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سابت زیرہ اور زیرے کو تھوڑا سا فرائے کر لیجئے اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز اور دو ہری میچے ڈالیں گے تو پیاز کو میں نے ایک دم باریک چوپ کر لیا تھا اور ہری میچوں میں چیرہ لگا لیا تھا اور پیاز کو ہم میڈیم فلم پر فرائے کریں گے جب تک کہ پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتی یہاں پر ہمیں پیاز کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس پیاز جو ہے تھوڑی سی گلابی ہو جائے تھوڑی سی یہ شرنک ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسپ ڈالیں گے اور اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلم پر لگاتا چلا تے ہوئے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جس سے کہ جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون ہی لال میڈ کا پاوڈر ایٹ کریں گے اور ملا دیں گے اچھی طرح سے اس طرح سے آئل میں ہلدی اور لال میڈ ڈالنے سے سبزی کا کلر کافی اچھا آتا ہے اور اچھے سے ملانے کے بعد یہ جو مسالے ہم نے دہی میں مکس کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور لو فلم پر ہم پہلے اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے کیونکہ یہ دہی ہم نے ایٹ کیا ہے تو ہائی فلم پر دہی جو ہے وہ فٹ سکتا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو گیس کی فلم کو میڈیم ڈو ہائی کرتے ہوئے ہم مسالوں کو اور دہی کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور اچھی طرح سے جب تک پکا لیجئے جب تک کہ اس طرح سے آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تو ایک گلاس کے جتنا میں نے اس میں پانی آٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں بھنڈی کو پکانا بھی ہے اور یہ سبزی مجھے تھوڑی سی گریوی والی سائٹ پر چاہیے اگر آپ کو بلکل ڈرائے سبزی بلانی ہو تو آپ پانی تھوڑا سا کم ڈالیے گا اب پانی میں اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے تو ہم اس میں یہ فرائے کر کے رکھیوی بھنڈی آٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے اور اس کے بعد ہم بھنڈی کو کور کر کر پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر جب تک کہ بھنڈی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک نہیں جاتی اور بھنڈی جو ہے وہ کافی جلدی پک جاتی ہے ہم نے اس کو پہلے سے ہی آدھا پکا کر رکھا ہوا تھا اب یہاں پر دیکھیں پانس سے سات منٹ میں یہ فلی ڈن ہو گئی ہے اچھی طرح سے یہ پک گئی ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ بھی مت پکائیے گا ورنہ پھر یہ بہت زیادہ میشی ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کر لیں گے اور بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ہماری دہی بھنڈی مسالہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے گیس کی فلیم کو آف کر کے اس کو کور کر لیجئے اور پانس سے سات منٹ کے بعد آپ اس کو گرما گرم سرف کر سکتے ہو تو دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزیدار سی بہت ہی شاندار سی ہماری دہی بھنڈی مسالہ جو ہے وہ بن کر تیار ہے تو آپ اس کو پراتے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا اور ریسپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ